موڈیز جی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو گفٹ مرتے تھے وہ میں توشہ خانے میں جمع کرواتا تھا پھر ان کی میں ان کی قیمت لگواتا اور پھر اس کے بعد میں اسے آکشن کروا دیتا اس آکشن سے جو پیسے آتے وہ میں بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کرتا اور میں نے سو کروڑ روپے جمع کر کے بچیوں کی تعلیم کے لیے میں نے وہ وقف کیے پھر اس کے بعد تو لوگ جو کہ میرا رائٹ ہے مجھے کرنی چاہیے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنی چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کی نفرت کی قیمت پر کریں نہیں جو جس کی اچھی بات ہے آپ یقین کیجئے میں نے یہ ویڈیو دیکھئے میرا سارا شرم سے جو گیا ہے ایک طرف وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر ساری دنیا کر رہی ہے لیکن اب یہ تعریف کرنی شروع کر دی ہے پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے ٹویٹر پر ٹرین بنا رکھا ہے آج سوہ سے بہت سارے لوگ آ کر یوٹیوب پر بول رہے ہیں اور یہ بولا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر موڈی بڑے اچھے اور اماندار پرائم منسٹر ہے ایکچولی میں ان کا اشارہ یا ان کا حملہ اپنے ہی فارمر پرائم منسٹر تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے اس کلپ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے پرائم منسٹر موڈی کی آج پاکستان کے سوشل میڈیا میں بڑھ چڑھ کر تاریفیں ہو رہی ہیں اور وہ کلپ دکھا کر پرائم منسٹر جو پاکستان کے رہے پرانے عمران خان ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کی کیسے ایک تیاغ کرنے والا ویکتی ہمیسہ مطلب کیسی بات کرتا اور ایک اگریسیف ویکتی کیسی بات کرتا پلیز شنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا ویڈیو بھیجی اور اس میں جناب جب میں نے سنی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا جی موڈی صاحب نے یہ ہمارے کپتان صاحب کو عمران خان صاحب کو تو زندہ درگور کر ہی دیا ہے انہوں نے تو پوری ہماری پوری قوم کی بیزتی کر دیا ہے اور ہمارا سار تو شرم سے جھگ گیا ہے آپ یقین کیجئے میں آپ کو یہ ویڈیو سنواؤں گا آپ دیکھیں گے آپ یقین کریں کہ آپ اپنے آپ سے سوال کرنے لگ جائیں گے مکہ منتری کے ناتے تو ساروزینک سمارم میں جاتا تھا تو لوگ بینٹسوگار دیتے ہیں بڑی اچھا شال دیتے ہیں کبھی کوئی چاندی کی تلوار دے دیتا ہے کوئی اچھا اچھا تاج مال دے دیتا ہے کچھ رو کچھ دیتے رہتے ہیں بہت بڑی بڑی پینٹنگ دیتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں میرا بھی من کرتا ہے یہ بہت بڑی پینٹنگ گھر میں دیوار پر لگاؤں گا مہمان آئیں گے تو اچھا لگے گا یہ بڑی سے مرتی دی ہے یہاں رکھوں گا تو بہت اچھا میرا بھی من کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا میرا من نہیں کرتا تھا اور میں یہ ساری چیزیں سرکار کا جو ٹریجری ہوتا ہے توشا خانہ بولتے ہیں اس پر ڈال دیتا تھا اب وہ بھی بڑے تنگ آگے کہ یہ سا کیا سبجی سے آپ بھاریا بیٹھ دیتے ہو بھر کہ میں کہا رکھوں گا بھر کہ کون سمالے گا ان چیزوں کو اس کے لیے تو اسے کو رکھنا پڑے گا مجھے میں دے دیتا تھا پھر میں اس کا ویلیویشن کروانے لگا پھر میں نے اس کا اوکشن کروانا شروع کیا ہم لوگ جانتے ہیں ہندوستان میں راج نیتا ہوں کے ساتھ ایسی باتیں سب سچ ہوتی ہے سب ہی میں نہیں کہتا ہوں سب جھوٹ ہوتی ہے یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ یار وہ پھلانا تھا اتنا لے گیا لیکن میں گروے سے کہتا ہوں کہ جب میں نے گجرات چھوڑا تھا تو یہ جو ملتی تھی چیزے میں اس کا لگاتا اندازہ کیجئے سب سے پہلے تو خیر میں یہ کروں گا کیونکہ ہمیں اپنا مذب یہی سکھاتا ہے ہمیں اخلاقیات یہی سکھاتی ہے کہ مودیز جی کہہ رہے ہیں تو میں توشہ خانے میں جمع کرواتا تھا پھر میں ان کی قیمت لگواتا اور پھر اس کے بعد میں اسے آکھشن کرواتا اس آکھشن سے جو پیسے آتے وہ میں بچیوں کی تعلیم کیلئے وقف کرتا اور میں نے سو کروڑ روپے جمع کر کے بچیوں کی تعلیم کیلئے میں نے وہ وقف کیے پھر اس کے بعد تو لوگ مجھے چیک بھی دینے لگے کہ جب آپ بچیوں کی تعلیم کیلئے کہتے ہیں بہت بڑی بڑی سینریز آتی پینٹنگز آتی ہیں چاندی کی تلوانیں آتی ہیں سونے کی گفٹ آتے ہیں بہت سارے کہتا میرا بھی تو دل کرتا تھا کہ اس سینری کو اپنے گھر کی دیوار پہ لگاؤں لیکن میرا دل بالکل نہیں کرتا تھا یقین کیجئے مودی جی جہاں آپ کی تعریف میں تعلیوں باج رہی تھی وہاں پہ زفر نکوی بھی آج آپ کی تعریف میں ضرور تعلیوں بجائے گا آپ کو داد دے گا بنتی ہے آپ کی داد وہ ہم بھی دیں گے ہمیں کوئی کسی سے نہ تو اسلام کہتا ہے نہ اخلاقیات کہتی ہے نہ ہی ہمارا کوئی آئین کہتا ہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے جو کہ میرا رائٹ ہے مجھے کرنی چاہیے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنی چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کے آپ اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کی نفرت کی قیمت پہ کریں نہیں جو جس کی اچھی بات ہے آپ یقین کیجئے میں نے یہ ویڈیو دیکھئے میرا سر شرم سے جھگ گیا ہے ایک طرف وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں میرا طوفہ میری مرضی لیکن سارے ہمارے پرائم منسٹر بھی ایسے نہیں ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ یقین کریں ذوالفقار علی بھوٹو کو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کیا وہ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھوٹو کو دو سونے کے دروازے ملے تھے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں شاہ ایران کی طرف سے دو سونے کے دروازے ایک لگا ہوا ہے لال شہباز کلندر کے اور دوسرے لگا ہوا ہے داتا دربار میں تو یہ ایسے ہی اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور دوسرے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا اور کتنا اماندار پرائم منسٹر ہے جس موڈی کو یہ دبا کے گالی دیا کرتے تھے صبح شام گالی دیا کرتے تھے وہی موڈی آج اس کی تاریف ہو رہی ہے وہی پردھان منتری موڈی وہی پردھان منتری موڈی یا موڈی جی جو یوکرین نے جنہیں بولا تھا موڈی جی وہی پرائم منسٹر موڈی جن کو دیا ایک ایوارڈ سعودی عربیا نے آج تک صرف پاکستان تاریف نہیں کر رہا تھا پاکستان نے بھی تاریف کرنی شروع کر دی ٹوکے اپنے پولیٹیشنز کی ایمانداری انہیں دکھ گئی اب موڈی جی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلی بھی انہوں نے اٹل جی کی بھی تاریف کیا لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ وہ اٹل جی کی تاریف بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے انہوں نے بولا کہ انہیں عمران خان کو اور ہماری دوسرے پولیٹیشنز کو موڈی جی سے سیکھنا چاہیے کہ ایمانداری کیا ہوتی اور توشہ کھانے کے گفز کہاں جاتے ہیں کیا کر رہا کیا جاتا ہے اس کا اب تک تو موڈی جی کو ظالم بولا جاتا تھا مسلمانوں کو مارنے والا بولا جاتا تھا کیا رہے ہیں موڈی جی کی تاریف عمران خان بھی کر چکے ہیں بول چکے ہیں دیکھو آدمی ایماندار ہے وہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے مرندر موڈی نے آتے ساتھ ہی کیا کیا چھے سو ستائیس نام دیئے اس نے سوچلنٹ کو اور باہر بینکوں کو کہ چھے سو ستائیس ہندوستانیوں کے اربوں ڈالر جو باہر پڑے ہیں انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا پیسہ ہی واپس لائے جائے جو بھی ہم اس کے متعلق کہیں آدمی ایماندار ہے اگر یہ دو نمبر ہوتا اس کے بھی باہر بینک اکاؤنٹ پڑے ہوتے جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ہیں اب تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خرط میں آپ نے دیکھا پاکستان کے جو پرائیم منسٹر عمران خان کو حال فلال میں ان کے اوپر کچھ آروپ لگ رہے ہیں آروپ یہ ہے کہ ان کو ایزا پرائیم منسٹر بہت سارے گفٹ ملتے تھے تو ان گفٹ کا وہ بڑے ہی طریقے سے یا آپ نے کسی قریبی کو دے دیتے تھے یا آپ نے بولتے تھے گائب کر دیتے اور بول دیتے تھے اب یہ سامنے بول رہا ہے کہ میرا توفہ میری مر جی آپ کو بہت سارے گفٹ ملیں گے تو وہ ایزا پرائیم منسٹر ملنا ہے پرائیم پی ایم ہاؤس جانا چاہیے وہ یہ نہیں کہ آپ کے گھر جا رہے ہیں اب پرائیم منسٹر جو مودی جی ہے ان کا ایک clip پرانا وائرل ہو رہا ہے جب وہ گجرات کے سی ایم تھے تو ان کو جو توفے ملتے تھے ان کو بھی بہت توفے ملتے تھے انہوں نے بولا میں ان کا کروں گا کیا انہوں نے ان سب کو رکھوایا اور ان کی بولی لگوانا ستروں کروا دیا اس بولی سے ان کو ملا سو کروڑ کا ماؤں جو کہ انہوں نے گلز ایجوکیشن میں لگا دیا اب یہی کچھ سین دیکھ کر پاکستان کے لوگ پاکستان کے ایکس پرائیم منسٹر امران خان کو بہت عجیب عجیب سی چیزوں میں بول رہے ہیں حالانکہ میں نے ان ویڈیو جو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے تھے سپیسلی ٹویٹر پر ان کے نیچے کومنٹ تھے تو کچھ لوگ تو ایسے کومنٹ کر رہے تھے کہ ایک ہندو سے تم یہ سیکھ رہے ہو ہندو مطلب بہت اولٹے سیدھے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر چیز میں ریلیجن لانا سپیسلی پاکستانیوں کے سپیسلی مسلموں کی آتت رہتی ہے کرکیٹرز تو ریلیجن لانا ہر چیز میں ریلیجن لانا مطلب بہت زیادہ ریلیجن کو لاتے ہیں یہ لوگ سپیسلی پاکستانی تو آپ نے دیکھوں گے ہر چیز میں یہ ریلیجن لاتے ہیں تو اب وہ اس میں بھی ریلیجن دیکھنے لگے تو کوئی بات نہیں آلا کہ اس پترکار نے تو اچھی بات کی ہے اس نے ریلیجن کو بیچ میں ہی لائے ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں جو بات کرتے ہیں اچھی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے اور تیاغ کر کے ویکتی آنگے بڑھتا ہے تو دیفنیٹلی آپ دیکھ سکتے ہو آپ پرائیم نیسٹر موڈی کا اگر آپ پاسٹ دیکھو گے ان کی لائیو دیکھو گے تو ان کے جو ان کے کرنٹ فیملی میمبر دیکھو گے ان کی کیا حالہ تھا تو یوگی جی کی بہن دیکھ رہا تھا ان کی چائے کی دکان ہے آپ سمجھ سکتے ہو آپ نے بھی وہ سائد انٹرویو دیکھا ہوگا کتنی چھوٹی سے ان کی صوف ہے اور موڈی جی کے بھی بھائی کواڑی ہیں کواڑی کا وزنس کرتے ہیں اور جو مطلب سی ام یوگی جی ہیں ان کی بہن کی اگر آپ وہ کلپ دیکھیں گے وہ ویڈیو آپ نے سائد دیکھئے ہو تو آپ سمجھ جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے اور یہاں پر اگر آپ کے فیملی میمبر کے فیملی میمبر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کی پوسٹ کا تو سمجھ سکتے ہیں